فرماتے بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے جس نے جو کہا حضور نے دکھا دیا جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھا دیا حضور علیہ السلام کو انہاں نے ایسا اختیار بنا ادا فرما کے بھیجا حضور علیہ السلام خود موجزہ بن کر تشریف کلائے حضور صرف موجزے لے کر نہیں آئے کیونکہ خود موجزہ بن کر آئے ایسے موجزہ بن کیا ہے کہ حضور کے عبرو کے اشارے کہ تابع اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے بزام کو کر دیا حضورﷺ کو حسن جمال بھی معجزہ ہے آپ جانتے ہیں حضورﷺ کا حسن جمال کیسا معجزہ ہے حضورﷺ کو حسن جمال بھی اتنا غیر معقولی ہے اس قدر جمال اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو عطا کروا ہے کہ صحابہ کا قول محدثیت نقل کیا صحابہ کہتے ہیں کہ حضورﷺ کی اتنے سوڑے ہیں اللہ نے حضورﷺ کا ایسا حسن عطا کیا ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہ ہوتی یہ صحابہ کہا کرتے تھے اور محکسین نے صحابہ کا یہ خور نقل کیا ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہ ہوتی قرآن نازل نہ ہوتا اگر اگر قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہ ہوتی اور حضور علیہ السلام ایک موجزے کا بھی ظہور نہ فرماتے یہ بڑے غور سے سنیے گا صحابہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن بھی نازل نہ ہوتا اور حضور ایک موجزے کا بھی ظہور نہ فرماتے نہ چاند توڑتے نہ صورت موڑتے نہ مردہ زندہ کرتے نہ پتھر سے کلمہ پڑھاتے نہ ہاتھوں سے پانی کے کچھ میں جاری کرتے نہ ٹہنی کو ہاتھ دگا کے چراغ بنا دیتے نہ ساتھ خجوریں حضرت اولیرہ کو دیتے اور چھپیس سال وہ خجوریں کھاتے رہتے نہ ہی ایسا ہوتا کہ حضور گھونکے تو موں میں رواب دار کے اس سے بات کروا لیتے نہ ہی اگر ایسا کرتے کہ آنکھ میں رواب دگا کے اس کو دکھا دیتے ایسا کچھ وہ حضور نے کرتے دکھایا نہ ہی ایسا کرتے دلائل ربوعہ کے مطابق بہر حدیث کے مطابق بکری کے مرے بچے کو عدرت جابیر کے گھر اس کی ہٹیوں جبا کر جو اس کو کہتے ہیں اٹھا وہ اٹھ جاتا کوئی حضور موجزہ کا بھی ضرور نہ فرماتے سمجھا رہی ہے حضور کوئی موجزہ نہ دکھاتے اور قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہ ہوتی صحابہ کہتے ہیں حضور کا حسنی اطراہ ہے کہ پھر بھی حضور کا چہرہ پکت حضور کی صداقت کی ضرورت کے لئے تھا حضور کا حسن جمال ہی اتنا حضور اتنے سونے ہیں جہاں جاتا ہے چھا جاتے ہیں اتنے سونے ہیں حضور کہ اگر نہ قرآن نازل ہوتا نہ حضور کوئی موجزہ لکھاتے صحابہ کہتے ہیں حضور سونے ہی اتنے تھے پھر حضور کا چہرہ ہی حضور کی ضرورت کے لئے کافی ہوتا سبراہ کی ترمیدی میں موجز ہے جب حضرت عبدالد بن سنام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا منازلے کے لئے تھا بہت سے سوال لیتے آیا تھا لیکن ایک نظر دیکھا حضور کے چہرہ دیکھو میرے دن نے کہا ہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہے وہ نے کسی شوال کی ضرورت ہی نہیں پڑے حضور اتنے سونے ہیں ہم ایسے ہی تو نہیں کہہ دے نا کہ جیسے ہی میرے سرکار آپ کو بھی ضرورت ہے آپ کو یقین ہے نا تو ایک مگر ساتھ کا ہو جائے ایسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی ایسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی ایسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی ایسے میرے سرکار ایسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی حضور علیہ السلام کو سلام سر سے لے کر ایل تک ماتزہ بن گیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہے میرے اے لوگو اے دنیا مالو اے لوگا سن لو یہ جو رسول اللہ علیہ السلام کو میں نے بھیجا نہ اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے حضور علیہ السلام اللہ کی دلیل بن کے آئے ہیں اللہ وہ اکبر حضور علیہ السلام اللہ کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسی دلیل بنا کر بھیجا ایسی دلیل بنا کر بھیجا کہ دنیا حضور پا دیکھتے یہ کیا اٹھتی وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے دنیا حضور پر دیکھ کے یہ کہے اوہ بھائی جس کا بھیجا ایسا ہے ایک اشارت کرے تو چاند دوڑ دے جس کا بھیجا ایسی طاقت والا ہے بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا جس کا بھیجا ایسا ہے تو دنیا اس کو دیکھ کے اس کی دیوانی ہو گئی ہے بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا جس کے بھیجے کا علم ایسا ہے کہ اولین سلے کے آخرین تک کہ خبر فارو کے عاظم فرماتے ہیں ایک مجلس میں عطا فرما دے تو بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا جس کے بھیجے کا علم ایسا ہے تو بھیجنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا وہ بھائی جس کا بھیجا ایسا ہے جس کا بھیجا ایسا ہے کہ جو اس کے ذات لگ جائے وہ بھی بے نظیر اور بے مثال تو بھیجنے والے کے حضورت کا عالم کیا ہوگا یاد رکھئے گا جہاں حضور علیہ السلام کا علم حضور پر موجزہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کے افتحارات حضورﷺ کا موجزہ ہے جہاں حضورﷺ کا جمال حضورﷺ کا موجزہ ہے وہی حضورﷺ کا پیغام بھی حضورﷺ کا موجزہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہی بہت بڑا موجزہ ہے کہ چاند توڑ کے دکھا دیا میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ حضورﷺ نے چاند توڑ کے دکھا ہے لیکن یہ چاند کیوں نہ کھتے جب بنا ہی حضورﷺ کی خاطر ہے ایک اشارہ کتاب ہے کیوں نہ ہوتا بنا ہی حضورﷺ کی خاطر ہے لولا فرما خلقت الدنیا حبیب آپ کو نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا لولا فرما خلقت الافلاق آپ کو نہ بناتا تو آسمائی بھی نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا